اسلام علیکم ڈیور سٹرنٹس ویلکم ڈاور چینل آج جس ٹاپک کی بیگ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے سپیڈ آف ایس ساؤن ٹھیک ہے آج ہم سپیڈ آف ایس ساؤن میر کرنی کے طریقے جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو چلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں سپیڈ آف ایس ساؤن جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ سپیڈ آف ایس ساؤن ایس ویری ہائے پر اس کو ہم سٹل میر کر سکتے ہیں بائی یوسنگ ڈیفرنٹ ٹیکنکس تو آج جو ہے وہ میں وہ ٹیکنک آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم سپیڈ آف ایس ساؤن میر کر سکتے ہیں تو سپیڈ آف ایس ساؤن میر کرنے کے لیے جو میتھرڈز ہیں وہ ہیں دو میتھرڈ فرسٹ میتھرڈ ہے میرنگ ساؤن بیٹوین ٹو پوائنٹس اور دوسرا جو میتھرڈ ہے وہ ہے میتھرڈ ٹو دیٹس یوزنگ ایکول ٹھیک ہے آج ہم میتھرڈ ون کو اسٹیڈی کرتے ہیں اور نیکسٹ لیکچر میں ہم میتھرڈ ٹو کو اسٹیڈی کریں گے میتھرڈ ون بسیکلی اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ہمارے پاس ایک سرفیس ہے جس میں دو بندے ہیں ایک بندہ یہ ہے جس کے ہاتھ میں وڈن بلوک ہیں وڈن بلوک سے اور دوسرے کے ہاتھ میں ہے سٹاپ وانچ دوسرے کے ہاتھ میں ہے سٹاپ وانچ بکاوس ہی وانٹ ٹو نو ٹائم اب فرسٹ پوائنٹ دیکھیں میتھر سم اسٹے بائی اسٹے میں آپ کو بتاتے جارہو میتھر ون ٹو پیپل سٹیڈنگ اتا دسٹنس آف ہنڈرڈ میٹر اپارڈ اب دو جو بندے ہیں ان کو بیسیکلی ہم نے ایک ہنڈرڈ میٹر ڈسٹنس دوری پہ دونوں کو رکھا ہے اور یہ ڈسٹنس بیسیکلی ہم نے ڈیفرنٹ سکیل سے یا کسی بھی دوسرے ٹیکنک سے میر کر کے وہ یہاں پہ ہم رکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ہنڈرڈ میٹر اپارٹ ہو گیا نیکس پوائنٹ لاتے ہیں ون پرسن ہیس ٹو وڈن بلوک اب یہ جو بندہ ہے اس کے پاس دو وڈن بلوک ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہاتھ اوپر کر کے اپنی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں نیکس پوائنٹ پہ آیتے ہیں ایک سیکنڈ پرسن ویسے سٹاپ وانچ سٹارٹ وانچ 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 وان ہیر وان آف دا کلیپ کلیپ میز دونو وڈن بلوک کو جیسے ہی ہٹ کرے گا تو کلیپنگ اس کو کہتے ہیں کلیپ اینڈ ٹائمینگ آفٹر ٹوئنٹی کلیپس بیسیکلی آپ ٹوئنٹی کلیپس کو کتنے بھی کلیپس لے لیں یہ جو پوائنٹ ہے یعنی کہ جو سی پوائنٹ ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ بتا رہا ہے کہ جو بندہ جو بندہ جس کے ہاتھ میں سٹاپ وانچ ہے جب یہ کلیپنگ کرنا سٹارٹ کرتا ہے اس وڈن بلوک سے تو جیسے ہی ساؤنٹ اس کے کانوں میں پوچھتا ہے تو یہ سٹاپ وانچ آن کر دیتا ہے اور یہی سٹاپ وانچ سٹاپ کرتا ہے جب ٹائم جو ہے وہ ٹوئنٹی جب کلیپس جو ہوتے ہیں وہ ٹوئنٹی کلیپس ہو جائیں اس کے بعد یہ ٹائم کو جو ہے وہ سٹاپ کر دیتا ہے پروسس سی ریپیٹ سیورل ٹائم اینڈ ایوریچ ویلیو اس ٹیکن فار دہ ٹائم یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے جو سی پروسس ہے جو میں نے الریڈی آپ کو بتایا تھا کہ ملٹیپل کلیپ ہوتے ہیں جس میں پورا ٹائم کلکلیٹ کرتے ہیں یہ ریپیٹ کرنا ہے سیورل ٹائم یہ اس لیے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ جو ٹائم ہے وہ ہم پرفیکٹ گین کر سکیں اس کے بعد ہے یہاں پہ ایرر جو ہے وہ منیمائی جو ہے اس کے بعد پروسس ڈی کہتا ہے کہ پروسس سی ریپیٹ سیورل ٹائم اینڈ ایوریچ ویلیو ایوریچ ویلیو اس ٹیکن فار دہ ٹائم یہ جو سی پروسس ہے اس کو آپ سیورل ٹائم ریپیٹ کریں اور اس کے بعد ٹائم کا جو ہے وہ ایک ایوریچ ویلیو نکل لیں نیکسٹ پوائنٹ باتے ہیں جب آپ کو ٹائم یہاں سے مل گیا اور آپ نے دسٹنس یہاں سے فائنٹ کر لیا اس کے بعد یہ سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ فائنٹ کرنا بلکل سمپل ہے سپیڈ آف لائٹ سپیڈ آف ساؤن سوری دے سپیڈ آف ساؤن کین دین بی کلکلیٹی یوزنگ فالنگ ایکویشن اور یہ جو ہے ایکویشن ہے جس کے ذریعے ہم سپیڈ آف ساؤن بائر کر سکتے ہیں سو سپیڈ آف ساؤن زائر سی بات ہے ہم نے دسٹنس کلکلیٹ کیا تو یہ جو دسٹنس ہے اس میں ساؤن ٹریبل کرتا ہے that is 100 میٹر ڈیوائیڈ بائی ٹائم ٹیکن اور ٹائم ہم یہاں سے ملے گا اور اس کو ہم ڈیوائٹ کریں گے تو فائنلی ہمیں سپیڈ آف ساؤن مل گے جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ جو ایوریج ٹائم ہے وہ بیسیکلی ایسے لکھاتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس فرسٹ راؤنڈ میں آپ کو ٹائم ملا ٹی ون اس کو اپنے یہاں پہ رکھ لیا ٹائم ٹی ٹو اس کو اپنے یہاں پہ رکھ لیا ٹائم ٹی ٹری اس کو یہاں پہ رکھ لیا تو آپ کو ایوریج نکالنا ہے ایوریج کیسے نکلیں گے ٹی ٹوٹل یعنی کہ ایوریج نکلیں گے ٹی ایوریج ٹی ون ٹی ٹو پلس ٹی ٹری ڈیوائیڈ بائی ٹری آپ کو ایوریج مل جائے گا تو یہ تھا ایک ٹیکنک جس کے ذریعے ہم سپیڈ آف ساؤنٹ میر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کے لیکچر کے لیے یہ تنا کافی ہے اور باقی جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا تینکیو ویری مچ سی این نیکسٹ ویڈیو